کوڑے سے بچھلی بنانے کا منصوبہ ختم کرنے کا معاملہ الڈیوی ایم سی سکینڈل میں مزید انکشافات بغیر پیسے دیئے کوڑا اٹھانے والی غیر ملکی کمپنی کھڑے لائن ایم ایو سائن ہونے کے باوجود معاملات کو جان بوجھ کر ختم کیا گیا خزانے کو عربوں کا نقصان ایک اور اسمبلی سیشن ختم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کا تاحال چیئرمن منتخب نہ کیا جا سکا حمزہ شہباز کو چیئرمن بنانے کے معاملے پر حکومت کی جانب سے تاخیر چیئرمن پی ای سی کے انتخاب کا ایجنڈا جاری نہ کیا مزید تین کائمہ کمیٹیوں کے چیئرمنوں کا انتخاب کافلیک کے ڈاکٹر محمد عفضل کائمہ کمیٹی برائے صحت اور شجاعت نواز کائمہ کمیٹی برائے مائنز اینڈ منرل کے چیئرمن منتخب کائمہ کمیٹی کے اجلاس میں غیر سنجیدگی کیوں دکھائی صوبائی وزیر بشارت راجہ ڈی جی اور سیکرٹری فوڈ پر برہم دونوں افسران کو وارننگ جاری غیر حاضری کی وجوہات طلب آئندہ اجلاس میں مصروفیات کے ثبوت لے کر پیش ہونے کی ہیدائیت سابقہ بیوی کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا معاملہ ایف آئی اے نے ڈیڑھ سال بعد سابق ڈی آئی جی گلگت بلدستان جنید اشتر کو گرفتار کر لیا سستہ گھر اور اپنا گھر وزیراعظم ہاؤسنگ منصوبے میں اہم پیش رف شہر لاہور کو فیس ٹو میں شامل کر لیا گیا ہنجروال برکی اور ال ڈی اے سٹی میں گھر تعمیر ہوں گے قتل کے مقدمات کی تفتیش میں ناقص کار کردگی ہومی سائیڈ بنگ سرکل سے تھانے کی سطح پر منتقل اب ہر تھانے میں اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھی قتل کی تفتیش کر سکے گا اس سے قبل قتل کے مقدمات کی تفتیش سب انسپیکٹرز اور انسپیکٹرز کر سکتے تھے آئی جی پنجاب امجد جعب سلیمی کے حکمات تفتیشی افسران کو چونگ ٹریننگ کالج میں کورسز کرانے کا فیصلہ مصطفیہ ٹاؤن میں خاتون قتل پینتے سالہ رزیہ کسر میں کلہاڑی مار کر قتل کیا گیا پولیس لاش پردہ خانے منتقل شہر میں قتل کی وارداتوں میں خوفناک اضافہ آٹھوز میں شہر میں گیارہ افراد قتل کر دیئے گئے ظلم اور بربریت کی انتہا سبزہزار میں تین روز قبل اغواہ ہونے والا سات سالہ بچہ قتل ملزم نے آزان کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گرفتاری کے خوف سے لاش نالے میں پھینک دی ملزم دکاندار کے اعتراف جرم اور نشاندہی پر لاش کی تلاش گئی گھنٹے کے آپریشن کے بعد بھی لاش نہ ملی والد غم سے نٹھال گھر میں ماتم میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا پولیس ہمیں بست کر کے ٹھانے سے نکار رہی ہے صرف غواہ کا پرچہ کر دیا ناملوم پر اور نا ہی میرے ساتھ ڈونڈ رہے ہیں میں فضیر اے اللہ فضیر اے آزم صاحب سے زہرش کرتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے چاہیے میں بھی ایک پاکستانی شہری ہوں مجھے میرا انصاف چاہیے مجھے انصاف چاہیے میرا ان سے کوئی تلک نہیں تھا میرا ساتھ سال کا بیٹا مار دیا انہوں نے ٹرافک پولیس کے لیے نئی سنگل کیبن گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں خریدنے کا فیصلہ آئی جی پنجاب امجد جاویز ظلیوی نے پنجاب حکومت سے اسی کروڑ روپے مانگ لیے ایف بی آر کے خلاف احتجاج تازروں کے گلے پڑ گیا تانہ نولکھا میں تازروں کے خلاف پرچہ کٹ گیا مقدمے میں صدر لاہور چیمبر حلماس حیدر سمی دیگر نامزد برانڈرٹ روڈ کے تازروں نے کل ایف بی آر کے رویے کے خلاف احتجاج کیا تھا ایف آئی آر سے ایف بی آر کا تعلق نہیں برانڈرٹ روڈ پر لوگ جمع ہونے سے پولیس نے خود مقدمہ درش کیا ایڈیشنل کمیشنر ایف بی آر پرانے موبائل پر بھی نئے موبائل کے برابر درامدی ڈیوٹی ٹیکس ہال روڈ کے تازر سراپا احتجاج ہال پاکستان موبائل فون ایسوسییشن کی حکومت کو پانچ ایفل کی ڈیڈ لائن تاجروں کا کہنا ہے اگر مطالبات نہ مانے گئے تو مل بھر میں ہر تال کر کے احتجاج کریں گے ٹرانسپورٹرز بھتہ مافیا کے خلاف پہ ایک بار پھر سڑکوں پر ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کا صبحی محتسب کے دفتر کے باہر احتجاج عوامی رکشہ یونین کے افتہ دار بھی مظاہرے میں شریک مال نوڈ کو اسٹمبول چاک سے بنگ کر کنارے بازی سی ٹیو کا نوٹس ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ شہر اپنی کمیٹی تشکیل دے دی چارٹر آف ڈیموکریسی میں کسی کی حکومت گرانے کا معایدہ نہیں ہے کوئی بھی جماعت موجودہ حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں پیپلز پارٹی کے رہنمات کمر زمان قائرہ کی پریس کانفرنس کہا برگیڈیر اصد منید کی خودکشی اچمبے کی بات ہے احتسابی ادارے لوگوں کی تزدیل کریں گے تو پھر ایسے واقعات ہوں گے نیاب اور دوسرے اداروں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے بلدیاتی نظام میں تبدیلی کی دعویدار سرکار میں بلدیاتی ادارے ہی نظرانداز بلدیہ ازمال آہور تاہال 73 کروڑ دس لاکھ کے فنڈ سے محروم فنڈز کی ادم فراہمی سے شہر کے اہم ترقیاتی اور مرمتی کام رک گئے محکمہ تعلیم میں تبدیلی کا سفر بھی کٹھن کالیجز کے لیے بھی فنڈز مختص مگر رقم جاری نہ ہو سکی کالیجز میں آئی ڈی لیبز اور نیا فرنیچر خریدا جانا تھا کورٹ لکپت جیل میں سابق وزیراعظم کی خرابی صحت کا معاملہ نواز شریف کے بائیں بازو میں درد بلڈ پریشر بھی زیادہ جیل ڈاکٹرز کا معمول کے مطابق چیک اپ عدویات جاری رکھنے کا مشورہ نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان کو بھی آگاہ کر دیا گیا جیل حکام کارکن سبر کا دامن نہ چھوڑے نواز شریف کی کارکنوں کو ہدایت کہتے ہیں جیل کی کوٹری میں اللہ رب العزت پر توقع ہے میرے دامن پر کرپشن یا بدنوانی کا کوئی داگ نہیں نواز شریف سے ملاقات کرنا چاہتی تھی مگر روک دیا گیا مریم نواز کی ٹویڈ بولی متعلقہ حکام نے کہا حکومتی احکامات ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے یاد رہنا چاہیے زندگی میں جو آج کروگے کل اسی کا سامنا کروگے مریم نواز کی حکومت کو تنبیر ایڈیشنل ایم ایس کو ہسپتال ملازم سے مساج کروانا مہنگا پڑھ گیا لاہو نیوز کی خبر پر ایکشن جنہ اسپتال کے ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر یاہیہ سلطان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا پہلی بار لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اسمبلی بلا کر مسائل چنے مطالبات پر عمل درامت کے باوجود احتجاج کی کال کا بلا جواز ہے چار سالوں میں تیرہ ہزار ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں گے پیپر ورک مکمل کر کے محکمہ خزانوں کو بشوا دیا ہے ہیلتھ ورکرز کے اہل خانوں کو مراد دینے کا بھی اعلان کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس وزیر سہت کے ہدایت پر ہسپتالوں کی صفائی شروع سویسے ہسپتال کے گرین ایریا اور وارڈز سے کورا اٹھا دیا گیا وزیر آزم کو ٹیکسس کو اکٹھا کرنے کی تجبیز دی ٹیکسس اکٹھا ہونے سے سنتکاروں کو ادائیگی میں آسانی ہوگی انڈسٹری کے فروغ کے لیے عمل اقدامات کر رہے ہیں موشری پالیسی کی تشکیل میں سنتکاروں کی مشاورت شامل ہوگی سوائی وزیر سنت و تجارت میں اسلام اقبال کا چیمبرز کے اجلاس سے خطاب ریلوے ارازی کو لیس پر دینے کا معاملہ الڈی اے سے منظوری حاصل کیے بغیر کسی بھی ارازی کو لیس پر نہ دیں الڈی اے نے محکمہ ریلوے کو لیس پر ارازی دینے سے روک دیا ڈیریکٹر کمرشلائزیشن نے سی اے او سینئر جی ایم ریلوے کو مراسطہ لکھ دیا ایم ڈی دنیا میڈیا گروپ نوید کاشف کی والدہ کی نماز جنازہ جامعہ مسجد عثمان میاں جوہر ٹاؤن بلاغ ٹو میں آدھا نماز جنازہ میں چیمن دنیا میڈیا گروپ می آمیر محمود مجیب الرحمان شامی جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی کی شرکت ترجمان وزیرعالہ شہباز گلد سی ٹیو لیاقت علی ملک چیمن پی اچے یاسر گلانی ایم ڈی پارکنگ کمپنی قلب عباس سمیر احمد سید سلمان غنی جنی سلیم چوہدری نظیر اور سحیل احمد سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات اور صحافی برادری کی شرکت مرہومہ کے حصال سواب کے لیے خصوصی دعا میانی صحب قبرستان میں سپرد خاک جسی یونیورسٹی لاہور میں یونیورسٹی سپورٹس لیگ ٹرافی کی تقریب ارونمائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کی شرکت وزیر برائے اعلیٰ تعلیم نے یونیورسٹی سپورٹس لیگ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا خواتین یونیورسٹیس کو الگ گروپ میں رکھا گیا ہے راجہ یاسر ہمائیوں مارل ڈاؤن ڈی بلوک میں سجا رنگرنگ سنتی میلا شہریوں کی بڑی تعداد میلا دیکھنے امرڈائی گلوکار ناصر بیراج اور شاہد لوہار کی پنجابی گانو پر شاندار پرفارمس حاضرین جھوموٹے گھر ڈانس کا شاندار مظاہرہ دھول کتاب پر بھنگڑے بچوں کے لیے میجک شوٹ چٹپٹے کھانو سمیت مختلف اشیاء کے سٹالز پر رش سیدر مارل ڈاؤن سوسائیٹی سہبزادہ سیفر احمان نے صبائی وزیر مہر محمد بھروانہ کے ہمراف سیفر احمان نے کہا کہ ایونٹ سے فیملیز کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے دوسری سوسائیٹیوں میں بھی ایسے ایونٹس ہونے چاہیے سبائی وزیر امداد باہمی نے بھی ایونٹس کو سراہا مارل ٹاؤن ریڈرز فٹبال کلپ کی جانب سے ہائی کورڈ بار کی نومنتخب باڈی کے احساس میں شاہ یاز صدر ہائی کورڈ بار چوہدری حفیظ الرحمان نائب صدر کبیر احمد چوہدری سیکرنٹری فیاض رہجہ سمیت نومنتخب کابینہ اور وقلہ کی کثیر تعداد میں شرکت چین ون امانہ مال میں لکی ڈراؤ کا انقاد پی ایسل فائنل کا ٹکٹ اور دیگر نگامات خوش نصیب کو ملے انام ہولڈرز بزریہ ہوائی جہاز میچ دیکھنے جائیں گے لکی ڈراؤ کا مقصد پاکستانی مصنوعات کو فروغ دینا ہے اور بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں چار روزہ بیسٹیول کا دوسرا روز بیسٹیول کے اختتام پر قوالی نائٹ کا احتمام کیا گیا معروف قوال سندوں کی قوالی نیت قلبہ خوب محسوس ہوئے یونیورسٹی میں مختلف کھانے کے سٹالز بھی لگائے گئے